کہیں پیچھے بٹھا رہا ہے پیچھے پیچھے اس نے کہا دیکھیں ہوئی گلو ہی ناکھا کھول کر رکھو جار کہیں ہلو ہلو بھوا آواز آکے بھائی کہیں زون سے بولیں چھوڑا اے ادھو میرا فون نہیں چھوڑا ہلو اسنان سب یہ کیا ہو رہا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے پچھلے 73 سال دیکھئے اخلاقی گراوٹ کا عالم کہ اس کا فون گرا اور اپنے سارے دکھ بھول کے صرف مال غنیمنت سمیٹنا ہے یہی کچھ انہوں نے کیا تھا جنگ اہد کے موقع پر ملکل یارہ ٹوپی کی نہیں ہے ٹوپی ٹوپی میری ہے ٹوپی دے دے پریز اسلام علیکم خودین و عزرات ایک بہت ضروری وضاحت اور معذرت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں میری خواہش تو یہ ہے کہ پہلے میں وضاحت کروں لیکن میں معذرت سے آغاز کروں گا انکنڈیشنل غیر مشروط معافی اور معذرت سے کہ گزشتہ شب خبردار کی اپیسوڈ میں ہم سے ایک ہماکت سرزد ہوئی یہ مثال یہاں پر جس طرح اپیر ہوئی ہے ویسے بنتی نہیں تھی جنگ اہد کا حوالہ دے کر میں نے جو بات کہہ دی میں اس پہ معذرت خواہوں اور خدا نہ خواستہ اس سے دور دور تک کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کی جائے یا کچھ ایسی کچھ تنزیہ کو بات کی جائے نوٹ اٹال اب اس کو سپلیمنٹ کرے گی میری وضاحت وضاحت کیا ہے کہ میرے ویورز جانتے ہیں کہ کم از کم سو مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے حالات تب تک نہیں سدریں گے حالات تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہم اجتماعی توبہ نہیں کریں گے ہم معذرت نہیں کریں گے ہم جو کچھ پچھلے تہتر سال میں کرتے چلے آئے ہیں اس کے لئے اشد ضروری ہے کہ ایک ہی دفعہ اجتماعی طور پر توبہ کریں اور اللہ تعالی سے رہنمائی مانگیں اس تناظر میں جنگ اہد کا ریفرنس کیونکہ یہ بہت اہم چپٹر ہے ہماری تاریخ کا کہ توبہ اگر آپ کر لیں ایک چیز سے تو اللہ تعالی کتنا بڑا قصور یعنی وہ چیز جو بظاہر نبی کی نافرمانی دکھتا ہے اس پر بھی معافی دے دیتا ہے تو توبہ کیے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے توبہ کیے بغیر ہمارا اب یہ پچھلے کچھ عرصے سے میں وہ ویکسین کے معاملے میں شور مچا رہا تھا کہ آخر ہم نے ویکسین کیوں نہیں بنائی آخر ہم نے یہ سلسلہ کیوں نہیں کیا ہم اتنے پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں تو اس جگہ اس سیگمنٹ میں اس اپیسوڈ میں یہ جو ایک دو فکریں اس طرح سے سرزد ہو گئے کہ ہمیں ایڈٹنگ کے دوران بعض وقت اس کا دورانیاں کم کرنے کے لئے اس کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے چھوٹا بڑا کرنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے یہ کتاب ورید جو ہے وہ خصوصی طور پر اگر میں خود کرتا تو شاید وہ سیچویشن میں زیادہ کلیر کر سکتا تو وہ نہیں کر سکے میں اس کے لئے معذرت کھا ہوں تہہ دل سے اس پہ اظہار افسوس بھی کر رہا ہوں اور اظہار شرمندگی بھی جن جن لوگوں کی میں نے فیلنگز ہرٹ کی ہیں اور سچ پوچھئے تو میں نے اسے دوبارہ دیکھا ہے تو میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ اس کے اندر بیڈ ٹیسٹ موجود ہے تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ایسا ہو گیا سرزد ہو گیا اور یہ اتفاق ہے کہ پچھلے پندرہ سال میں پہلی دفع ہوا ہے تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ بہرحال بندہ ہوتا ہے وہ جتنا مرضی دانا بننے کی کوشش کرے اس سے بھی ہماکت سرزد ہوتی ہے میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں بہت چکے